بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ ریال اسٹیٹ کے چینل پہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید میرا نام ہے انسلام مجیر اور آج جب میں پروپٹی آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ہے اویلیبل فور سیل وہ ہے نازمہ باتی نمبر 3A کے آرئے میں بسیکلی یہ 3D سائٹ کورنر کا پلاوڈ ہے جو میرے پاس فلیڈ آویلیبل ہے وہ تھرڈ فلور پہ ہے کورنر والی سائٹ پہ ایک ہے اس کی نون کورنر اور ایک ہے اس کا کورنر والی سائٹ جو کہ میں آپ کو تھوڑے در بات دکھا دوں گا اور ایکسپلین بھی کر دوں گا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب بھائی بہنوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میری سکرین پہ آ رہا ہوگا کہ میں جب اینالائز کرتا ہوں تو جو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ نون سبسکرائب اور سب سے زیادہ میری ویڈیو کا دیکھتے ہیں اور جو لوگ ہیں سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کے دیکھنا والے ان کا ریشیو کم ہے تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھا کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو ڈیڈیل میں آپ کو بتا چکا ہوں 3A میں ہے یہ 2 بیڈ روم ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ کا فلیٹ یہ بلکل اس کی انٹرنس ہوتے ہی یہ اس کی چھوٹا سا پیسج ہے پیسج کے ساتھ ہی یہ سامنے اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کی ویڈیلیشن کے لیے یہاں پہ اس کی وینڈو ہے یہ اس کی فینسی فور سیلنگ ورک بسکلی یہ ڈرائنگ روم ہے اس میں کوئی اٹیج نہیں ہے 2 بیڈ روم ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ کا فلیٹ ہے دونوں اٹیج واش روم ہیں یہ بلکل آپ کے سامنے اب ہم چلتے ہیں اپنے لانچ کی طرف یہ ہم لانچ پہ آ چکے ہیں یہ لانچ کا ایک ویو فینسی فور سیلنگ ورک وینڈیلیشن کے لیے یہاں پہ ڈگ دی گئی ہوئی ہے یہ اس کا کیچن ایریا ہے یہ آپ نے دیکھا اس کی فلورنگ ایک ٹرم برینڈ نیو زیرو میٹر دیئے فلیٹ ہے لیکن بلڈر کنڈیشن میں بلڈر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں ماربل ٹاپ تو لگا دی فلیٹ بلگل اگرم ریڈی ہے ہر لحاظ سے لیکن صرف اور صرف کیچن ایریا بنا کے نہیں دیا جاتا اسے بلڈر کنڈیشن کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا کافی دیر سے اس کا لانچ ایک نظر میں اس کو اپوزٹ ویو دکھا دوں یہ اس کا اپوزٹ ویو ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھا کریں میں بار بار یہ چیز مینچن کر رہا ہوں کہ جب میں چیک کرتا ہوں اپنی انیلائز میں جا کے تو مجھے تھوڑا سا ہرٹ فیل ہوتا ہے کہ لوگ میرے چینل کو تو میرے ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن پر ضرورت لکھ کریں یہ ہے اس کا بیڈروم بیڈروم کی فور سیلنگ ورک سامنے اس کا اٹیچ واشروم یہ اس کی فلورنگ یہ اس کا دوسرا بیڈروم اسی طرح سامنے اس کا اٹیچ واشروم اور یہ دوسرا دروازہ جو ہے یہ اس کی گیلری کا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روم کو کمپلیٹ دکھانے کے بعد تو چلیے اب چلتے ہیں اس کے اٹیچ واشروم کے طرف اور یہاں پہ بھی اس کی بیک سائیڈ پہ چھوٹا سا اسپیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارڈرور اگر بنانا چاہے ہیں جو کہ دیوال کے ساتھ چپکیوی جو وارڈرور ہوتی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ کافی اچھا اسپیس ہے تو علماری کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ بنانے والی جو مینیفیکچنگ ہوتی ہے والی وارڈرور بنوا سکتے ہیں ٹو ڈور بہت ایزی بن سکتی ہے یہ اتنا بڑا اسپیس ہے یہ اس کا ڈیچ واشروم اور یہ ہے اس کی گیلری فرنٹ سائٹ پہ یہ گیلری ہے یہ آپ نے دیکھی گیلری اس کی اب چلتے ہیں اس کے دوسرے بیڈروم کی طرف بنا کٹ کی ہے جا کے آپ کو فلیٹ کومے اور مزید بہتر طریقے سے ریوائن پہ دکھا سکوں یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے بیڈروم میں آپ کو دکھا چکا ہوں پس صرف اس کا واشروم دکھا دیتا ہوں آپ کو جو کہ یہاں پہ ابھی چوکی دار رہ رہ رہا ہے تو وہ اپنا استعمال کر رہا ہے اور اسی نے ماشاءاللہ ساف سترہ رکھا ہوا ہے یہ فیکٹ یہ ہے کہ چوکی دار نے تو میرے کو فریٹ میں چپل کے ساتھ بھی آنے نے دیا کہ میں نے آپ نے کمپلیٹ فلیڈ تھرڈ فلور ٹو بیڈروم ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ کی پلاننگ پہ یہ بنا ہوا ہے تھیری ایک ایریے میں اس کے ریٹ میں نے اپنی ڈسکرپشن پہ منچن کر دی ہیں جن حضرات نے اس کے ریٹ جان رہے ہوں تو وہ میری ڈسکرپشن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پروپٹی اچھی لگی ہو تو مزید معلومات کے لیے دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جاکہ آنے والی ویڈیو پروپٹی کے حالے سے آپ تک پہنچتی رہے ہیں اب تک لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ